اسلام علیکم اسپائرنٹس ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا پاس پیپر 2019 اور اس پاس پیپر کے ہم سیون قویسٹن کو وین بائی ون ڈیسکس کریں گے اور خاص قویسٹن ہمارا انٹرنل کنسولیڈیشن ریدہ دن ٹیریٹوریل ایکسپینشن was the key note of بلبن پالیسی سو بلبن کی پالیسی کا اہم نکتہ داخل استقام تھا انا کے علاقائی توسیر سو اس کی وضاحت کرنی ہے کہ اس کی پالیسی کا اہم نکتہ کیا تھا داخل استقام تھا یا کے علاقائی توسیر تھی تو بلبن کی پالیسی میں جو داخل استقام تھا اور اس کے مقابلے میں ہم اس کے علاقائی توسیر کو دیکھیں تو سلطنت دہری کے حکمران جو تھے یا سو دن بلبن تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں داخل استقام کو علاقائی توسیر پر تجیح دی تھی اور اس پالیسی کے مختلے پیلوں کو ہم دیکھیں گے اور بلبن کی داخل استقام اس حقام کے اوپر انہوں نے کس طرح سے توجہ دی تھی بلبر نے اپنے ایسے وقت میں طاقت سنبھالا جب سلطنت دیلی اندرونی انتشار کا اور بیرونی خطرات کا سامنا کر رہی تھی تو سلطنت کو جو منگول تھے منگولوں اور مقام سرداروں جیسے جو حریب تھے تو ان کی طرح سے چیلنجز کا سامنا تھا تو یہ جو داخلی تنازات تھے اطلافات تھے اور حکومتی جو اتھارٹی کے لئے خطرات نے بلبر کو استقام دیا استقام کو تجیز دینے پر مجبور کیا وجہ اس کے کیوالا کا ہی توسیقی کوشش کرتا اگر ہم ان کا دیکھیں بلبر کا ویجن کیا تھا تو یہ عقیدہ تھا کہ ان کا سلطنت کی بقا کے لئے ایک مضبوط اور متحد ریاست ضروری ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ مرکزی اتھارٹی کو مضبوط کیا جائے اور سلطنت کے اندر نظم و ضبط کو یقینی بنایا جائے دینے داخل استقام کی پالیسی ہے مرکزی اتھارٹی کو مضبوط کرنا اس کے اندر تو بلبر نے اقتدار کو مرکزیت دینے میں اور مقامی گورنروں اور عمرہ کے طاقت کو کام کرنے کے لئے گمات کیے جو اکثر ازادان طور پر کام کرتے تھے سو اس نے عمرہ کی طاقت کو کام کیا اور وفاداری اور جواب دے کو بھی انپلیمنٹ کیا جس سے اس کی حکومت میں استقام پیدا ہوا اور اس کے بعد ہے اس کی اڈمیسٹریٹیو ریفارمز یعنی اس نے انتظامی اصلاحات کیس طرح کی تو ویلبر نے انتظامی نظام کو پھر سے تعمیر کیا ترطیب دیا اور جو وفادار حکام تھے ان کو اہم عودوں پر تائنات کیا تاکہ وہ برہ راست سلطان کو جواب دے ہو سو اس نے موثر حکمرانی کی اور ٹیکس جو وسولی تھی اور قانون کے نفاظ کے اوپر ان نے توجہ دی تاکہ سلطنت میں نظم و ضبط اور اس طرح کام کو برقرار رکھا جائے اس کے بعد ان کی ملٹری سٹیڈیجیز کس طرح کی تھی دفاعی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ویلبر نے جاریانہ فوجی محماد کے بجائے دفاعی پالیسی اپنائی اور تاکہ سلطنت کو بیرونی خطرہ سے خاص طرح پر منگولوں سے محفوظ رکھا جا سکے اور اس نے سرحدوں کو مضبوط کیا اور مضبوط جو دفاعات تھی ان کی تعمیر کیا تاکہ سلطنت کو حملوں سے بچایا جا سکے ان نے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بھی ملٹری کا استعمال کیا تو ویلبر نے سلطنت کی اندر جو بغاوتیں تھیں ان کو دبانے کے لیے اور امن اومان کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کا استعمال کیا اور اس کا جو فوکس تھا کہ سلطنت کی حدود میں اس طرح کام برقرار رکھنا رکھا جائے تاہنا کہ مزید علاقوں کے اوپر قبضہ کیا جائے ویلبر کے نزدیک داخلی محول ریاست کی طویل مددی سلامتی کے لیے ضروری تھا اس کا کلٹر اور سوشل کنسولیڈیشن پرموشنز افدار یونیفائیڈ ایڈنٹیٹی متحدہ شناخت کو اس نے کس طرح پرموٹ کیا تو ویلبر نے سلطنت میں موجود مطلب نسلی اور مذہبی گرہوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا اور اس نے جو وفاداری تھی اس کو مرکزی حصیات تاکہ داخلی ہم آنگی کو بہتر بنے جا سکے اور اس کے علاوہ جو بلبر نے لطیفہ اور ثقافت کی سرپرستی کی داکہ مشترکہ شناخت پیدا کی جاسے کے جو علاقائی اور نسلی اختلافات سے بالاتار ہو اسلامی اداروں کی انہوں نے مذہبی اداروں اور علماء کی اداروں کی جس سے ان کی حکومت کو جائز کرا دے دیا گیا اور اسلامی ادار کو فروغ دینے میں بھی ان کو مدد ملی مذہبی اتھارٹی کے ساتھ اہم آنگی سے بلبر نے سلطنت کو سماج جہانچے کو بھی مستقی کم کیا اور اپنے حکمرانی کے لئے ایک مضبوط اجواز بھی فرام کیا تو بلبر کا دور حکومت جو تھا وہ داخل اس کا کام پر واضح زور دیتا تھا بجائے اس کے کہ وہ علاقائی توسیق کے اوپر توجہ دیتا تو اس کی جو پالیسیاں تھی وہ مرکزی اقتدار کو مضبوط کرنے کے حوالے سے تھی ایڈمنسٹریٹیو ریفارم کے اوپر تھی اور اس کے علاوہ اس کی پالیسیاں تھی کہ سماج سماجی امانگی کو پرموٹ کیا جائے اس نے ان پیلوں کو ترجیح دے کر بلبر نے ایک زیادہ موسیقم اور متعہید سلطنت دیلی کی بنیاد رکھی جس سے اندرونی اور بیرونی چلنجز کا مقابلہ بھی کیا گیا اور اس جو استقامتہ اس نے پالیسی نے اس کے دور کے سیاسی منظرنامے کو بھی بڑی ہر تک تشکیل دیا اکبر نے مغل سلطنت میں قومی روح کی عدہ مجودگی کو پوری طرح محسوس کیا اور اسے پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے خاندان کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس کام میں ناکام رہا سو اس تناظر میں غیر مسلموں کے ساتھ اکبر کی پالیسی پر بحث کریں اکبر کی جو پالیسی تھی یعنی اکبر اعظم جو مغل سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے تو جو سلطنت کے یعنی کہ ان کو ڈاواز سٹریکچر تھی انہوں نے اس میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوشش کی اور اسی وجہ سے وہ مشہور ہیں تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی جو عوام ہے ان میں جو قومی امانگی ہے اس کی کمی ہے اور اسے پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی لیکن تاریخی ریکارڈز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں اس سلسلے میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے اس حدب کو مکمل دور پر حاصل نہیں کر سکتے سو اکبر کے غیر مسلموں کے ساتھ جو پالیسیاں بنائی اس نے اور ان کے مغل سلطنت کے اوپر کیا آثارات رہے سو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ دا کونٹیکس دیوارسٹی آف دا امپائر جو سلطنت کی ڈیوارسٹی ہے اس میں ایک وسیع یہ مغل سلطنت جو تھی ایک وسیع خطہ تھی جس میں مطلب سکافتیں زبانیں اور مطلب مذہب اس کے اندر شامل تھے جیسے ہندو مات ہے جین مات سکھ مات اور مطلب لوگ روایات اس کے اندر شامل تھی تو یہ جو ڈیوارسٹی ہے کہ اکثر مطلب کومینتیز خاصترون سے مسلمانوں اور ہندو کے درمیان ٹینشن کی وجہ بنے اتحاد کی ضرورت تھی اکبر نے یہ محسوس کیا کہ جو قومی اتحاد ہے اس کے باگر سلطنت کو داخل اطلافات اور بیرین خطرات تسامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو انہوں نے یہ یقین کیا کہ مطلب جو مذہبی گروہ ہیں انہوں نے ایک احساس سے مبستگی پیدا کیا جائے تاکہ سلطنت کی استقام اور وقع کے لیے کیونکہ یہ تمام چیزیں ضروری تھی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی پالیسیز جس نے مذہبی رواداری ہے یعنی مذہبی رواداری کو اکبر نے بڑھایا انہوں نے جو غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس تھا جنہیں جوزیا کے نام سے اس کو اس نے ختم کر دیا اور یہ اقدام جو تھا یہ عوام کی یعنی جو برابری ہے اس میں اس کو فروغ دینے کے لیے تھا اور ہندو کے وفاداری حاصل کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا تھا تو اس نے مالی بوجھ کو ہٹا کر اکبر نے ہندو جو عوام تھے ان کے حمایت حاصل کرنے اور ان کے درمیان خیر سے غالی پیدا کرنے کی کوشش کی اس کے بعد میریج الائیسز ہیں جنہیں اکبر نے راجبوت شہزادیوں سے شادی کے ذریعے سیاسی اتحاد قائم کیے جس سے مقامی حکمرانوں کو مغل انتظامی نظام میں شامل کیا گیا اور جو سیاسی روابط تھے کنیکشن سے ان کو بھی مضبوط بنایا گیا اور اس سے اعتماد اور تام ان کو فروغ دینے میں یہ اتحاد مددگار ثابت ہوا حاصل پر مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان سو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا جو ثقافتی ہم مانگی ہے جنہیں دین الہی کو اکبر نے فروغ دیا تو اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہبوں تاریف کر آیا جو مطلب مذہب اس میں اسلام ہندو ماد اور ذرتشت کے ایلیمنٹس کو ملانے کی کوشش کی گئے تو یہ جو بڑی سطح کے اوپر مقبول نہ ہو سکا لیکن ایک بر کے تحاد کی ویژن اور ان کے تمام عوام کے لئے ایک مشترک مذہبی بنیاد بنانے کی کوشش کی اکاسی کرتا ہے دین سپورٹ فار آرٹس یا کلچر اکبر جو تھے انہوں نے وہ فنون کے سر پراست رہے تھے اور مطلب ثقافتی جو ایلیمنٹس تھے ان کے بزاعت کی حسنا ذائق کرتے تھے اس میں مغلیہ سفرک کی بھی ترویج شامل تھی جس میں فارسی اندوستانی اور اسلامی انداز بھی دیکھنے کو ملتا تھا فسقافتی طباطلوں کو فروغ دے کر اکبر نے اپنی سلطنت کی ڈائیوارس پاپولیشن کے درمیان مشترکہ شناخت پیدا کرنے کی امید تھی اب ان تمام پالیسیوں کو ایمپلیمنٹ کرنے میں اکبر کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا بہت ساری رکافتیں تھی اور حدود تھی جس طرح سے ریزیڈنس پرام آرثرڈکس ایلیمنٹ سے یعنی اکبر کو قدامت پسند مسلم علماء کی طرف سے ساخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کی پالیسیوں کو غیر اسلامی قرار دیا اور یہ مخالفت جو تھی یہ اکبر کی زیادہ جامع اور شامل پالیسیوں کے نفاظ میں ایک بڑی رکاوت تھی اور بہت سے جو قدامت پسند تھے ان کی مذہبی رواداری پالیسیوں کا محدود اثر تھا اکبر کی پالیسیاں جو تھی ان اتحاد کو فروغ دینے کے لئے تھیں لیکن مختلف جو کمیونٹیز تھے ان کے درمیان گیرے اقلافات برقرار رہے اور ان کی کوشن تاریخی دشمنیوں اور جو ریولینز تھے ان کو مکمل دور پر مٹا نہیں سکی تو اکبر کے وفات کے بعد ان کی جانشینوں نے اسی سطح کی رواداری کو بھی برقرار نہیں رکھاتا جس سے سلطانت میں فرق اور تقسیم بھی دوبارہ ابری سو اکبر کا دور حکومت سلطنت مغلیہ کے دوارز جو عوام کے درمیان قومی روح اور اتحاد کو فروغ دینے کی بھرکور کوشش ہے اور انہوں نے مذہبی رواداری ثقافتی امانگی اور جامح حکمرانی کو فروغ دینے کے لئے پالیسیوں کے ذریعے ایک متحدہ معاشرہ بنانے کا خواب بھی دیکھا لیکن جو قدمت بسانہ ناصر تھے انہوں نے مساہمت کی اور سلطنت کے سماجی تانے بانے موجود یہ اقلافات کو مکمل طور پر ختم نہ کر سکے سو اس ان کی کامیابیوں کے ساتھ ان کی وقت جو ان کے وقت کی حدود کو بھی ظاہر کرتا ہے جو نیکس مرا قویسٹن ہے کہ اپنی سیاسی اصلاحات اور مذہبی رواداری کی پالیسی کے ذریعے شہر شاہ نے ایک روشن خیال حکومت کی بنیاد رکھی سعودیس بس شہر شاہ جو تھے انہوں نے شہر شاہ سوری کو ہندوستانی تاریخ کے سب سے جو ہے وہ موثر حکمرانوں میں سے ایک طور پر جاد کیا جاتا ہے ان کی پولیٹیکل ریفارمز اور اس کے علاوہ اور ریلیجیس ڈالرین جو ڈالرینس تھی اس طرح کی پالیسیوں نے ایک روشن خیال حکومت کی بنیاد رکھی جس نے ان کے سلطنت میں اس طرح کام اور ترقی کو خروب دیا سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں شہر شاہ سوری کی پولیٹیکل ریفارمز ایڈمیسٹیٹیو ریفارمز تو سیاسی اصلاحات انہوں نے کیا کی انتظامی لحاظ سے انہوں نے کیا اصلاحات کی اپنے دور حکومت میں شہر شاہ نے انتظامیہ کو مرکزیت دی جس سے حکمرانی کا ایک زیادہ مصر اور منظم نظام قائم ہوا اور انہوں نے مطلب انتظامی کاموں کی نگرانی کے لیے افسران کی یعنی انہوں نے میاری زمین مصولات کا نظام مطارف کروایا جس کو ضبط سسٹم بھی کہا جاتا تھا تو اس نظام کے تحت جو پیداوار تھی اس کی بنیاد کے اوپر جو مصولات کی تشکیز تھی وہ کی جاتی تھی جسے منصفانہ ٹیکس لگایا گیا اور کرپشن بھی کام ہوئی سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں شہر شاہ سوری کی جیوریشل ریفارمز عدالتی اصلاحات کون کون سے کی گئی ان کے دورہ حکومت میں تو شہر شاہ نے انصاف کو سب تک پہنچانے کے لئے عدالتوں کا ایک جال بٹھایا انہوں نے ججوں کو مقرر کیا جو قانون اور انصاف برکر رکھنے کے ذیمہ دار تھے اس کے علاوہ انہوں نے ضابط اخلاق دیا حکومتی علاقاروں کے لئے ضابط اخلاق انہوں نے نافذ کیا جسے حکومنانی میں اکانٹوبلیٹی اور اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی کو فروغ ملا انفرسٹیکٹر ڈیویلپنٹ ہے یعنی سڑکوں کی تعمیر کی کئی پبلک ویل فیر پروجیکٹس بنائے تھے شہر شاہ سوری کے دور میں شہر شاہ سوری نے معیشت کو مضبوط بنانے کے لئے مواصلات اور تجارت کی حمیت کو بھی تسلیم کیا اور انہوں نے بڑی سطح کے اوپر سڑکوں کا جال بچھایا جن کے اندر تھی شہر آزم یعنی گرینٹ ریک روڈ بھی اس کے اندر شامل ہے اور یہ جو سلطنتی وہ مطلب حصوں کو جوڑتی تھی اور ان تجارت کو بھی روک دیتی تھی تو ان سڑکوں نے نقل حمل اور مواصلات کو بہتر بنایا جس سے اشیاء اور لوگوں کی نقل حرکت میں اضافہ ہوا اب ہم ڈیسکس کرتے ہیں پولیٹیکل ویل فیر پروجیکٹس کیونکہ عوامی خلائی محبود کے منصوبے کس طرح سے شروع کیا گیا شہر شاہ نے اہم سڑکوں کے ساتھ ساتھ مسافروں کے لئے سرائی بنائے من کے مسافر خانے انہوں نے تعمیر کروائے تاکہ انہیں پناہ اور خوراک فرام کی جائے سکے اور اس اقدام نے تجارت کو بھی پرموٹ کے اور معشت کو بھی مزید تک لیا دی تو انہوں نے زراد اور آپ پاشی کی بہتری پر بھی توجہ دی جس سے کسانوں کی معاشی اور گزائی تحفظ کو یقینی بنایا گیا سو اب ہم ڈیسکس کرتے ہیں مذہبی رواداری کو شہر شاہ سوری کی حکومت کو مذہبی رواداری کی پالیسی نے بہتر بنایا وہ اپنے عوام کے ساتھ مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فرق نہیں کرتے تھے اور مطلب مذہب کی افراد کو حکومتی عدو پر بھی فائد کرتے تھے تو انہوں نے ایک جامع محول کو فروغ دے کر اپنی عوام کی وفاداری کو مضبوط کیا چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو مطلب عقائد کے حترام تو شہر شاہ نے مطلب مذہبی برادلیوں کی روایات اور رسوم کا بھی حترام کیا جسے بہم حترام اور اہمان کی کمحول پیدا ہوا اور ان کی اس پالیسی نے ایسے معاشرے کی تعمیر میں مدد کی جہاں لوگ قدر کیے جانے کا احساس رکھتے تھے جسے فرقہ ورانہ کشیدگی میں بھی کمی ہو اور اس کے علاوہ انہوں نے جو رول پلے کیا روشن خیال قائم کی شہر شاہ کی جو اسلحات تھی اور پالیسیاں تھی وہ بات کی حکمرانوں جن میں مغل بادشاہ بھی شامل ہیں ان کے لیے ایک نمونہ تھی اور ان کی انتظامی کارکردگی اور مصبی رواداری پر زور نے زور نے خطے میں حکمرانی کے طریقوں پر بھی اثر ڈالا سو ہیز ویجن فار جونیفیر ان پرسپیر سٹیٹس کی انتیویٹی فاؤنڈیشن اور سٹیبل انلائٹن گورنمنٹ انڈیا دن امپیکٹ اور سوسائیٹی اب ان کا معاشرے کے اوپر کیا اثرات تھا تو شہر شاہ سوری کی جو اسلحات کی اس نے عام لوگوں کی زندگیوں کو بھی بہتر بنایا اور انصاف دی ان کو برابری اس کی سطح پر لے کر آئے فلاح و بود کو فروغ دیا اور ان کی روشن خیال حکمرانی کی محراز نے ہندوستانی معاشرے پر کافی گہرے اثرات چھوڑے جس سے آئندہ حکمرانی کو بھی اسی حصولوں کو اپنانے کی ترقیب ملی سو شہر شاہ سوری کی سیاسی اصلاحات اور مذہبی رواداری کی پالیسیاں ایک روشن خیال حکومت کی بنیاد رکھنے میں اہم کی دار ادا کرتی ہیں سو اس کے علاوہ جو ان کی administrative efficiency infrastructure development اور inclusivity foster stability and prosperity ان کی سلطنت میں استقام اور وشالی کو فروغ دیا اپنی عوام اور کی فلح و بود کو ترجیح دے کر مطلب مذہبی جو communities ہیں ان کے درمیان آمانگی کو فروغ دیا شہر شاہ نے ایک ایسی حکومتی موڈل کی تشکیل کی جس نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک ریل پر اثر چھوڑا اور نیکس ہمارا question ہے how and why the concept of basic democracy was evolved in Pakistan and with what results how and why the concept of basic democracy was evolved in Pakistan and with what results پاکستان میں بنیادی جمہوریتوں کا تصور کیسے اور کیوں وجود میں آیا اور اس کے کیا نتائج برامت ہوئے so basic جو democracy اس کا جو سیاسی نظام تھا پاکستان میں یعنی صدر حمد عیوب خان کے دور حکومت 1950 کی دہائی میں یہ جو نظام تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ ایسا مقامی حکومت کا دھانچہ قائم کیا جائے جو عوام کی شمولت کو بھی ممکن بنائے اور لیکن ساتھ ہی سیاسی محول پر کنٹرول بھی برقرار رکھے so اس کے تصور کے اعتقاء اور اس کے نتائج کو ہم ڈیسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم political instability دیکھتے ہیں پس منظر اور سیاسی عدہ میں استقام کس طرح آیا 1947 میں ازادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کو شدید سیاسی عدہ مستقام کا سامنا تھا اور حکومتوں کی جو بار بار تبدیلی تھی اور محصر حکمرانی کا بھی کمی تھی تو جہموری عمل جو تھا وہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی کی وجہ سے جو عوام کی ضروریات تھے ان کو پورا کرنے میں ناکام رہا جس کی وجہ سے عوام میں معیوسی پیدا ہوئی اور عیوب خان جنہیں جب اقتدار سنبھالا تو جنرل عیوب خان نے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ایک خوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا تھا اور ایک مستقام اور موثر حکومت قائم کرنے کی انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ایک ایسے پولیٹیکل سٹریکچر کی ضرورت ہے جو شہریوں کی شمولت کو ممکن بنائے لیکن ساتھ ہی سیاسی جماعت وں جو یونین کونسل تھی وہ بنائی گئی اور ان کے اوپر تحصیل اور دیسٹر کونسل جو تھی وہ قائم کی گئی تاکہ مقامی سطح کے اوپر نمائند کو ممکن بنائے جا سکے اس کے بعد ان کے دور میں منتخب نمائند تھے انہوں کونسلوں کے عراقین کو عوام کے ذریعے براہ راست منتخب کیا گیا لیکن اس نظام میں منتخب جو نمائند تھے ان کے اختیارات محدود رکھے گئے صرف جو جنی کم تعداد تھی جس میں کونسل جو تھے کونسل جیسے صدر حکومی اسمبلی کی انتخابات میں قصہ لے سکتے تھے اس نظام کو نافذ کرنے کی وجہات کیا تھی اس کی وجہ تھی سیاسی جماعت کے اوپر قابو پایا جائے عیوب خان نے سیاسی جماعت کی طاقت حکام کرنے کا مقصد بنایا تھا لیکیوں کے وہ سمجھتے تھے کہ جماعت نے سیاسی عدد حکام اور کرپشن کا بائیس بن رہی ہیں تو انہوں نے کنٹرول شدہ جمہوری جو سٹریکٹر تھا اس وہ تعمیر کرنے کی کوشش کی سیاسی اختلافات کو سنبھال کے لئے اور مرکز حکومت سے وفاداری کو فروغ دینی کوشش کی ترقی کو انہوں نے فروغ دیا جو بیسک دیموکریس ترقی کو فروغ دینا تھا اور عوام کی ضروریات کو نچلی صدہ پر پورا کرنا تھا تو مقامی کمینٹیز کو فیصلہ سازی میں شامل کر حکومت نے دیسیجن میکن خدمات کو بہتر بنانے کی امید کی جس عوام احساس شمولیت بھی پیدا ہوا اس کے بعد ریزالٹس فار بیسک دیموکریس بنیادی جمہوریت نکلے لیمیٹی پولیٹیکل جمہوریت نے نئے مقامی حکومت کی کچھ حسطوں کے اوپر شمولیت کی اجازت دی لیکن اس نظام کو غیر جمہوری قرار دیا گیا اس کو ان ڈیموکریٹک کہا گیا اور مرکزی جو حکومت تھی اس نے ان کونسٹلوں کے اوپر کافی کنٹرول برقرار رکھا تھا جس کی وجہ سے عوام اپنے منتق نمائندوں کو بے اختیار محسوس کرتے تھے تو اس کے بعد جو اس کے اوٹکوم سے درقی کے نتائج نکلے تو اس نظام کے تحت کچھ مقامی ترقیات شروع ہوئے تھے جیسے تعلیم اور صیحت اور انفرسٹی میں بہتری آئی گی لیکن مجموعی حکومت پر زور دینے کے باوجود یہ نظام حقیقی سیاسی اختیار کو منتقل کرنے میں ناکام رہا جس کی وجہ سے عوام میں ادم اتمنان پر کر رہا تو جو جمہوری طرز حکومت کی طرف منتقلی ہے عیوب خان کے اسیفے کے بعد 1969 میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ زیادہ جو روایتی حکومت تھا اس نے لے لی کیونکہ پاکستان کے لیے ایک زیادہ کھلے سیاسی محور کی طرح پر سفر شروع کیا اور یہ نظام ایک متنادہ ورنست چھوڑ گیا کچھ لوگ ایسے مقام ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے اس کو جبکہ باقی اسے حقیقی جمہوری عمل کو دبانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں سو جو پاکستان میں بنیادی جمہوریتوں کا تصور ہے وہ سیاسی ادا میں استقام اور کنٹرول شدہ حکمرانی کی خواہش کے جواب میں سامنے آیا اس کی حدود نے مزید شمولیت اور جمہوریتی سیاسی نظام کی ضرورت کو واضح کر دیا اور بنیادی جمہوریتوں سے حاصل ہونے والے جو لیسنز تھے وہ آج بھی پاکستان میں جمہوریت اور حکمرانی کے ریبیٹس میں اہم کی دائر ادا کرتے ہیں نیکس ہمارا کوسٹن ہے انیس سو ستر کے قانونی فریم وارک پاکستان کے اہم قانونی اور آئینی دست تا ویز تھی اور اس میں انیس سو ستر قیام انتخابات کے لئے بنیاد حرام کی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ملک میں سیاسی سٹیکچر کو اور انتخابی عمل کو واضح کیا جائے سو اس کے اہم پہلو اور پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کے سادی کے بعد پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا جن میں سیاسی عدہ میں استقام حکومتوں کی بار بار تبدیل اور ایک مستحق جو آئینی اسٹیکچر تھا اس کی عدہ موجود کی شامل تھی اور اس کے علاوہ انیس سو ستر کے انتخابات کے قریب آتے ہی ایک مستحق سیاسی اسٹیکچر کی ضرورت تھی سو عیوب خان جی کی جو ریزینیشن تھی عیوب خان نے اسطیفہ دیا تھا نینٹین سکسٹی نائن میں اور اس کے بعد جنرل یایہ خان نے اجتدار سنبھالا اور ان کی فوجی حکومت نے ملک کے سیاسی منظرانے کو منظم کرنے کے لیے ایک نائے قانونی فریموارک کی ضرورت کو تسلیم کیا اب لیگل فریموارک ارڈر کے امپورٹنٹ فیچرز کی اگر ہم بات کریں تو ان میں فیچرز تھے صوبائی خودمختاری اور اس کے علاوہ انتخابی عمل اس کے اندر شامل تھا اور آئینی ترمیم اس کے اندر شامل کی اب صوبائی جو خودمختاری ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ صوبوں کو زیادہ خودمختاری دینا تھا تاکہ پاکستان کی جو مطلف نسلی اور ثقافتی ترقیب ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور اس میں صوبائی اسمبلیوں کے قیام کی شیخ شامل تھی جو مقام سطح پر حکومت اور سیاسی معاملات میں رمین کی دیتی سو نیکس ٹھم الیکٹرول پروسس کو ڈسکس کرتے ہیں جو آرڈر تھا یعنی آرڈر میں ایک وٹ کے اصول پر مذہبی انتخاب نظام کا حکم دیا گیا تھا اور جس کے تحت شہری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عراقین کو برہ راست منتخب کر سکتے تھے اور اس میں جو منصفانہ یعنی کہ منتخبات ان کے انعقاد کے جو قوائد تھے وہ بھی شامل تھے تاکہ عوام کے جمہوری عمل میں شمولیت کو بڑھایا جا سکتے اور کنسٹویشنل امینمنٹس دی ایل ایفو انکلیویڈ پرویجن پرویجن پر کنسٹویشنل امینمنٹس اسٹیبلشن اور لیگل فریموارک پرویجن تین تو جو آئینی اس میں ترمیم تھی اس کے آئینی ترمیم کی گنجائش بھی ایل افو میں وجود تھی جس سے آئین میں ممکنان تبدیلیوں کا ایک قانونی فریم دیا گیا تاکہ اسے بدلتے ہوئی سیاسی حالات کی مطابق دھالا جا سکے اب ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کے کیا آثارات ہوئے تو انیس سو ستر کے جو آم انتخابات کے اگر پہلو میں دیکھیں تو اس میں جو پاکستان میں دسمبر انیس ستر کے پہلے آئین انتخابات کی راہ ہموار کی تھی اور یہ انتخابات اہم تھے کیونکہ جو برہ راست ووٹنگ کے بنیاد کے اوپر منقض ہوئے تھے اور ان میں جو مشرقی پاکستان تھا اس میں جو بنگلہ دیش ہے اس میں عوام ملی اور مغربی پاکستان پاکستان پیبلز پارٹی کو واضح اکثریت ملی رائز آور ریجنل پولیٹکس انتخابات نے پاکستان کے سیاسی منظر اور مغربی پاکستان کے درمیان تینشن بڑھ گئی پاکستان مرکز حکومت جو تھی وہ عوام اللی کے مطالبات اور منغالی عوام کی شکایات کو حل کرنے میں ناکام رہی تھی جس کا نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیدگی اور انیسو اکتر میں بنگلہ دیش کی قیام کی صورت میں نکلا لانگ ٹارم پولیٹیکل کنسیگنس کنسیشن آف نینٹین سیونٹی تھری تو اس کے طبعیل مدد سیاسی نتائج کیا تھی انیسو ستر کے انتخاب کے چیلنج لانگ نیسو تھیتر کی تشکیل کے ان لیسنز نے بلاخر اس میں بہت اہم کی دار ادا کیا جو پاکستان میں حکمرانی کیلئے زیادہ جامع قانونی فرام کرنے کا مقصد رکھتا تھا اس نائے آئین میں مفاقیات اور صبائی خود مقتارے کے اصول سے سیکھے گئے سیاسنز تھی ان کی ایلیفوں میں شامل تھے جو اکاسی کرتے تھے تو سیاسی جماعتوں کے ابرنے اور ریلیفوں مضبوط ہونے کو بھی فروغ دیا گیا جس جمہوری معاشرے میں سیاسی مصروفی ایلیف کو انیسو ستر کے نخابات میں ہائلائٹ کیا گیا تھا اس نے بعد کے سالوں میں زیادہ جو مسابقی اور سیاسی محول کیا بھی ہمار کی تھی تو انیسو ستر کے قانونی فرام ورک اس نے انتخابی عمل کو ممکن بنایا لیکن اس نے ملک کے اندر گہرے علاقہ اطلاقات کو بھی بین عقاب کیا جس کا نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیتگی کی صورت میں نکلا لن فرام لفو انفرونس دیویلپمنٹ اف سبسکیون پولیٹیکل فریم ورم ان کنٹینیو ٹو ریزونیت پاکستان اونگوئنگ کویسٹ فار پولیٹیکل سٹیبیلیٹی ان جونیدی لفو سے سیاسی تکتر کی تشکیل میں اہم کی دار ادا کیا اور یہ لیسنز آج بھی پاکستان میں سیاسی ستا کام اور اتحاد کی کلاش میں اہم ہیں نیکس ہمارا کوسسن ہے رائیٹ نوٹ پولیٹیکل مومنٹ فیقز پاکستان سو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جمہوریت کے بحالے کی تحریک کیا تھی حسین شہید سیروردی اور ان کی وزارت کے بارے میں ہم سٹیڈی کریں گے سو پاکستان کی اہم سیاسی تحریکوں اور شخصیات کے اوپر ہم دیکھیں گے یعنی ان کو سٹیڈی کریں گے کہ جمہوریت کی تحریک میں کون سے اہم سیاسی تحریکیں تھیں اور کون سے اہم سیاسی شخصیات شامل تھیں جمہوریت کی بحالے کی جو تحریک ہے اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ دیکھیں تو انیس سو اسی کی دہائی کے آغاز میں جنرل حمد زیاو حق کی فوجی جو امریت تھی رد عمل کے طور پر یہ ابری تھی جنہوں نے نینٹین سیون میں اقتدار کے اوپر قبضہ کیا تھا تو زیاو حق کا دور تھا وہ سیاسی جبر اور سنسر شیپ اور جمہوری عمل کی متنی اس کے اندر شامل تھی جسے عوام میں بڑی سطح پر بیٹین ہی پیدا ہوئی تھی پھر امری ڈی کی فارمیشن ہوئی تو اس میں مطلب سیاسی جماعت ملتی ہے تو اس کا اتحاد کا مقصد جو تھا وہ جمہوریت کی بحالی سیاسی ازادیوں کی بحالی اور زیاو حق کی حکومت کو چیلنج کرنا تھا اب کون سے کی ایکٹیوٹیز ہوئی اور پروٹیسٹ ہوئے اس دوران تو اس دوران بڑی اہم سرگرمی ہوئی احتجاج ہوئے امری دی نے ملک بھر میں بڑے بہمانے کے بڑے تجاج کیے جلسے کیے مظاہرے کیے جن کا مقصد کیا تھا کہ جمہوری حقوق کی بحالی کو حاصل کیا جائے جمہوری حقوق کی بحالی کا مطالبہ کرنا تھا اس کا مقصد اور اس دوران کارکنوں کو سخت کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا اور پاکستان میں جمہوری کی مطالبے کو بھی آئی لائٹ کیا جو بلا خزی اللہ کے دور کے خاتمے کی طرف ایک اہم ثابت قدم ہوا سو انیس سو اسی کی دہائی کے آخر تک ایمار ڈی اور دیگر اپوزیشن گروپوں کے دباؤ نے مارشل اللہ کے خاتمے اور آمی وزارت کے بارے میں تو حسین شہید سیر وردی پاکستان کے ایک اہم سیاسی رہنماء تھے جو ہندوستان کی ازادی کی تحریک میں بھی کافی انہوں نے قدار عطا کیا تو بعد میں عوام اللہ کے بانیا راکین بھن بھی وہ شامل نہیں انہوں نے 1956 اور 1957 پاکستان کے وزیراعظم کے وردی نے 1956 میں پاکستان کے وزیراعظم کا حلب ہوتایا وہ پاکستان کے وزیراعظم بنے 1956 میں جب پاکستان کا پہلا آئین بھی نافذ ہوا تو جس نے پاکستان کو ایک جمبوریہ قرار دیا اور پارلیمان نظام بنانے کی کوشش کی تو ان کی جو منسٹری تھی ان کو مطلب سیاسی گروہوں سے چیلنجز کا سامنا رہا اور وہ ایک تقسیم چودہ سیاسی منظر نامے میں استقام برقرار رکھنے کے لئے کوشش کرتے رہے اب کون سی اہم پالیسیاں تھی اور اقدامات کیے گئے ان کی طرف سے تو سیروردی کی حکومت نے سماجی اور اقتصادی اصلحات کیوں پر توجہ دی جن میں تعلیم تھی صحت تھی اور بنیادی دھانچے کی ترقی کو فروغ دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں مختلف نسلی گروہوں کے درمیان قومی یک جہتی کو فروغ دینے کی کوشش کی اور علاقائی فارق کو کام کرنے اور قومی طاعت کی فروغ دینے کیلئے بھی کامات کی سو اب اس کے وجہ سے ان کی پالیسیوں کے لیے ہمیں کمی آئی اور اٹھاران سو ستامان میں بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ اور عدم استقام کے باعث انہوں نے اسطیفہ دے دیا جس کے بعد پاکستان میں دوبارہ سیاسی دھوران پر دھوا تو ان کا دور حکومت مختصر تھا سہروردی کی جمہوریت اور سماجی اصلاحات کے فروغ کی کوشش انہیں پاکستان کے مستقبل کی سیاسی ترقیات کے لئے بھی بنیاد رکھی اور انہیں ایک ایسے رنوما کے طور پر جاتا ہے جنہوں نے ترقی پسند اور جامعہ سیاسی جو ویجن ہے اس کے حمیت کی اور حالان کے ان کی حکومت کو پاکستان کی تاریخ مشکل دور میں شدید رکا سامنا کرنا پڑا جمہوریت کی تحریک اور حسین 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 ویجن وزارت کی بنیادی جو اسپیکٹ سے ان کو بیان کرتے ہیں جو پاکستان کی سیاسی ترقی میں ان کی اہمیت کو اجا کر کرتے ہیں سو نیکس ہمارا question ہے what do you know about democratic committee what was operations prayer play describe the main reform of prime minister mwain qureshi an incident of ojdi camp so brief answers to k topics in pakistan political history so democratic actions committee dhc formation and purpose so democratic committee so اس کی تشکیل کیسے ہو اور اس کا مقصد کیا تھا democratic action committee jenny dhc 1991 میں مطلب سیاسی جماعتوں اور گروہوں کے اتحاد کے طور پر بنائی گئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد جنرل محمد زیاء اللہ کی فوجی حکومت کے بعد جمہوریت کی بحالی تھا اب ہم اس کے رکنیت کی بات کرتے ہیں تو committee میں اہم سیاسی جماعتیں شامل تھی جیسے پاکستان people's party اور پاکستان مسلم league اور کئی بازو جو بائی بازو اور کئی جماعتیں تھی وہ شامل تھی جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی بڑی سطح کے اوپر نمہین کی کرتے تھی اور اس کا مقاصد تھی ابجیکٹیو کیا تھی تو اس کا مقاصد جو تھے فوج حکومت کی خلاف یعنی مین ابجیکٹیو تھی ڈی ای سی کا فوج حکومت کی محالفت کرنا اور جمہوری اداروں کی بہالی کی وقالت کرنا اور شہریوں کے سیاسی حقوق کو یقین بنانا تو اس نے عوامی حمید کو متحرک کرنے کے لیے احتجاجات کیے اور کمپینز کا بھی بات کیا پھر ہم دیکھتے ہیں آپریشن فیئر پلے کیا تھا آپریشن فیئر پلے وہ کوڈ نام تھا جنرل محمد دیولا کی جانب سے 1977 میں کیے جانے والے فوجی بغاوت کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور اس بغاوت کے نتیجے میں وزیراعظم ظلفکار علی بوتو کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مارشل اللہ کا نفاظ عمل میں آیا اب اس آپریشن کے ریزن کیا تھے جنرل زیا الحق نے اس آپریشن کو 1977 کے عام انتخابات میں مبین اندھاندری اور سیاسی ادم استقام کے وجہ سے جواز فرام کیا تھا تو زیا نے دعویٰ کیا کہ ملک میں قانون اور امن امان کی بحالی کی ضرورت ہے سو بغاوت کے بعد زیا الحق نے مارشل لا نافذ کیا اور عائن کو مطل کر دیا اور حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا اس آپریشن نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر گہرے کونسی اہم اسلحات کی مہین قریشی نے جولائی نانٹی نانٹی تری سے اکتوبر نانٹی نانٹی تری تری پاکستان کے نگران وزیر آزم کی حسیہ سے خدمات سار انجام دی اور ان کی حکومت کا قیام عام انتخابات کے نگران ہی کرنا تھا اور شفاف انتخاب عمل کو یقین مالیات اقدمات کی جن میں بجٹ خسار اور مہنگئی کو کم کرنے کے اقدمات شامل تھے انتخاب انہوں نے آزاد اور منصفان انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لئے انتخاب عمل میں شفافیت کو بڑھانے کی اسلحات کو انٹروڈیوز کروایا اس کے بعد انہوں نے انتظام اسلحات کی ان کی حکومت نے کرپشن اور سرکاری اداروں میں عدم کارکردنگی کو دور کرنے کے لئے گورننس کو بہتر بنانے کے اوپر بھی توجہ تھی تو ان کا دور حکومت مختصر تھا لیکن ان کی صلاحات نے بعد میں ہونے والی جمہوری عمل کی بنیاد رکھی اور اس کا ایک ستام اکتوبر 1993 کے انتخابات پر ہوا پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں انسیدنٹ اف اوجڑی کیمپ اوجڑی کیمپ کیا واقعہ تھا اوجڑی کیمپ کا واقعہ دس اپریل 1988 کو روالپنڈی کے قریب ایک فوجی گول آباروت کے زخیرے میں پیش آیا اور ان انسیدنٹ دیتیلز اس کیمپ میں اسلے کے غلط طریقے سے ہینڈلنگ اور زخیرہ کرنے کے نتیجے میں دھماکہ ہوا جس نے بڑی سطح کے پر تباہی اور نقصان کی وجہ بنا اور اس دھماکے میں کم سے کم سو افراد جہاں واقع ہوئے تھے اور بہت سے زخم بھی ہوئے تھے جب کے سوالات اٹھائے تھے اور عوامی احتجاج اور حکومت کے خلاف جو جواب دیتی اس کے مطالبات نے اس واقعے کو بڑا سیاسی مسئلہ بنا دیا تو اوجری کیمپ کے واقعے نے جنرل ازیاء الحق کی حکومت پر عوامی اعتماد کو بھی مزید کمزور کیا اور ان کی خلاف بڑھتی ہوئے اپوزیشن کو بھی مزید تقویت ملی سو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اہم واقعات ہیں اور شخصیات کے بنیادی پہلوں کو ہم نے ڈسکرس کیا ہے جس سے ان کے ملک کی حکمرانی اور معاشاتی نظام پر جو اثرات ہیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے ہم نے 2019 کے پاس پیپر کو ڈسکرس کیا ہے ان تو آپ کے رگارڈنگ کوئی کوئی ہو تو آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ڈسکرس فار ویڈیو ویڈیو لائک ویڈیو شیئر سبسکرائب آر چینلل